اور کراچی میں بادل برسنے سے پہلے ہی پلٹ گئے بارش برسانے والی ہوائیں بلوچستان کے جانب بڑھ گئی محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صرف بوندہ باندی کا امکان ہے مزید جانتے سما کی نمائندہ فروا علی سے جو اس وقت چیف میٹرالوجیس سردار سرفراز صاحب کے ساتھ موجود ہیں فروا اگاہ کیجئے ہاں جی بلکل شہر قائد میں بارش برسانے والا جو سسٹم ہے وہ کمزور پڑ گیا اب شہر قائد میں بارش کا کتنا امکان ہے اور یہ سسٹم کا رخ کس جانب ہے ہمارے ساتھ چیف میٹرالوجیس سردار سرفراز صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر موسم تو کافی حسین ہو رہا ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں لیکن بارش کا کیا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ بوندہ باندی یا پھر کسی جگہ پہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے کسی کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے سب جگہوں پہ نہ ہو اس لیے کہ جو سسٹم جو لو پریشر ایریا تھا سسٹم موجود تھا بلوچستان میں پچھلے دو دن سے بڑی تیز بارش ہوئی ہے مکران ڈسٹرک میں یا مکران ڈوین میں کہلیں پورے میں اس میں خاصی تیز بارش ہوئی ہے سو میلی میٹر سے کراس کر گئی ہیں فگر گوادر اور جیوانی اور پسنی ویارہ سائٹ پہ تو اس کا ٹریک بلوچستان کی طرف ہی مرکوز ہے زیادہ تر سندھ کی طرف اس کا کم روخ ہے اور بلوچستان پہ سے ہی ہوتا ہوا پھر ادھر کے پی اور پنجاب میں وہ ہوائیں چلی جائیں گی تو اس لیے کراچی میں چانسز اب کم ہو گئے ہیں جو مغربی سسٹم تھا اس کے باعث کراچی میں بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے لیکن اب ہلکی بارش کا امکان ہے کہیں کہیں اور کہیں کہیں بندہ باندی کا امکان ہے وہ بھی بہت کم تو شہر قائد کا موسم اس سسٹم کے تحت صرف اتنا اثر پڑے گا موسم پہ کہ موسم جو ہے وہ خوشگوار رہے گا اور بادل چھائے رہیں گے جی ٹھیک فرواپ ناکہ کے آپ کا شکریہ نیو کراچی میں اللہ والا ہی چورنگی کے اطراف گزشتہ ہفتے ہونے والی بارش کا پانی تحال جمع ہے برساتی نالے کا کچھرا بھی سرڑک پر آ گیا ہے سرڑک سے گاڑیوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے بات کریں گے سما کے نمائے خورشید عالم سے جو کہ اس وقت نیو کراچی میں موجود ہیں خورشید کیا صورتحال دیکھ رہے آپ آج جہاں بالکل میں اس وقت موجود ہوں نیو کراچی میں اللہ والی کی سٹاپ پر جو اس وقت سی ویو کا منظر پیش کر رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والی گاڑیاں اسی پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں چند روز پہلے ہونے والی بارش کے بعد یہ وہ پانی ہے جو یہاں جمع ہو چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نالا ہے وہ ابھی تک صاف نہیں ہو سکا اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نالا ابل چکا ہے اور کچھرہ بہ کر سڑک پر آ چکا ہے اللہ والی کا یہ پورا سٹاپ اس وقت گندگی کیچڑ اور دلدل کا نمونہ پیش کر رہا ہے اور گاڑیاں کس طرح ہچکولے کھاتی ہیں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو دکھائیں گے کہ جہاں سے گزرنے والے مختلف رکشے ڈبلو گیارہ داتا کوچ لوگ یہی سے گزرنے پر مجبور ہیں بارش کی پیشگوئی کی جا چکی ہے رین ایمرجنسی نافذ ہو چکی لیکن اس رین ایمرجنسی کا علاقے کے لوگوں کو اب تک عملا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا کیونکہ یہ وہ رین ایمرجنسی ہے کہ جس کے اعلان کے باوجود نیو کراچی میں یہ جو حصہ ہے اور یہاں سے آگے تک کہ جتنے بھی سپورٹس ہیں وہاں پر کچھرہ صاف نہیں ہوا ہے نالے بدستور کچھرے سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال صرف نیو کراچی اللہ والی کی نہیں ہے مختلف علاقوں میں مختلف علاقوں میں یہی صورتحال ہے